نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے تھے میری امت کے تہتر ہوں گے لیکن کامیاب وہی ہوگا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو جماعت کے اندر رہے گا وہی کامیاب جو الادہ الادہ ہو جائے گا ایک اپنی ڈیڈینٹ کی مسجد ادھر بنا لی ایک نے ادھر بنا لی اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں دین جو ہے وہ اجتماعیت کا نام ہے جس میں توحید ہے جس میں رسالت ہے جس میں صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت اور قوت ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ایک چیز کو الادہ کر لینا مثلا ایک توحید کو الادہ کر لیں رسالت کو الادہ کر لیں یحبہ اہلِ بیت کو یحبہ صحابہ کو الادہ الادہ کر کے گروہ بن جائیں تو یہ قطعاً دین مہیں بلکہ ان سب کو ملانے کا نام دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہی بات ثابت ہو اللہ کی وحدانیت سے لے کر تمام چیزیں جو لوگ جمع کریں گے اکھٹھا کریں گے اور ان میں علیدگی نہیں کریں گے اصل میں وہی وہ گروہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی راغب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ایک نیکی کروگے اللہ ایک نیکی کے بدلے کم زکم دس عطا فرمائے اب اسی طرح دوسری طرف ہونا چاہیے اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے دس کا عجر ملتا ہے تو ایک برائی کرے تو پھر اسی طرح ہونا چاہیے برابری برابری ایسی ہے نا لیکن کرم نوازی مالک کی دیکھئے فرمائے ایک نیکی کروگے تو کم از کم دس زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے لیکن اگر ایک برائی کروگے تو ایک ہی کا اللہ تبارک و تعالی تمہیں جزا دے گا اور ایک ہی کی پکڑ ہوگی وہ دس نہیں ہے یہ اس مالک کی مہربانی ہے اور اگر ہم پھر بھی کتنا خوبصورت پیکج ہے جی ایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں لیکن گناہ اگر ہو جائے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا وہ دس نہیں شمار ہوں گے تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو وسیر رحمت ہے اس میں سے حصہ لینے کے کتنے مواقع ہیں انسان کے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرْ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرْ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعنام کی 169 نمبر آیا مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ فَرَّقُوا بِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهُ ثُمَّ يُنبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَدُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینِ اسلام پسند ہے اور وہی ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کو جو تعلیمات عطا فرمائی گئیں ان کو قرآن نے اسلام کہا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام پھر حضرتِ اسحاق و اسمائیل پھر حضرتِ یعقوب علیہ السلام اور انہوں نے جو اپنے اولاد کو نصیحت کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ دینِ اسلام پر کاربند رہنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ کوئی اور دین پسند نہیں مختلف انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے اور وہ یہی پیغام دے رہے مطلب کیا ہے کہ ان کے عقائد وہ سب نبیوں کے ایک ہی تھے حضرتِ آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ انبیاء اور رسل کے اللہ کے طرف سے تشریف لانے کا فرشتوں سے متعلق اللہ کی کتابوں سے متعلق جنت اور دوزخ کے متعلق قیامت سے متعلق دوبارہ زندہ کیا جانے سے متعلق حساب و کتاب سے متعلق یہ ساری چیزیں ایک ہی رہی ہیں اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہے عبادات میں تبدیلی رہی ہے کچھ احکام تبدیل رہے ہیں ہر نبی کو وہ ملتے رہے ہیں لیکن جنہوں نے دین کو تبدیل کیا اور تفریقے بنائے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور دیگر جو اسمانی صحائف اور قتب ہیں ان میں بھی اللہ تعالی نے اس بات کو ناپسند فرمائے مثلاً یہود نے اپنے دین میں تبدیلیاں کی اور تفریقہ پیدا کر لیا اللہ تعالی ان سے ناراض ہو اسی طرح نصارہ نے عیسائیوں نے ایسا کی اور امت مسلمہ کو یہی حکم دیا گیا کہ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے لے کے آئے ہیں اس میں تبدیلی کرنا اور اس میں تفریقہ کر لینا اور اللہ کو پسند نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے تھے میری امت کے تہتر ہوں گے لیکن کامیاب وہی ہوگا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو جماعت کی اندر رہے گا وہی کامیاب جو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے گا ایک اپنی ڈیڑھینٹ کی مسجد ادھر بنا لی ایک نے ادھر بنا لی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس لئے یہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا انہ اللہزین فرقو دینہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے گروہ بنا لیے اپنے دین کو بانٹ لیا فرقوں میں تقسیم کر لیا وَكَانُوا شِیَعَا اور وہ گروہ ہو گئے یعنی الہدہ الہدہ فرقے بن گئے الہدہ الہدہ گروہ میں بٹ گئے لست منہم فی شئی آپ کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں یعنی جنہوں نے تفریقہ بنایا فرقے بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا حضور کو اللہ کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں بتا دیں کہا میرا تمہارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تعلق حضور کا اس کے ساتھ ہوگا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کاربند رہے گا اگہ فرمائے گا جو وہ کیا کرتے یعنی قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا اور اس کی سزا دے گا جن لوگوں نے دین کو بانٹ لیا اور مختلف گروہ بن گئے اس لیے دین جو ہے وہ اجتماعیت کا نام ہے اس میں توحید ہے اس میں رسالت ہے اس میں صحابہ اور اہل بیعت کی محبت اور قوت ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ایک چیز کو علیہ دہ کر لینا مثلا ایک توحید کو علیہ دہ کر لیں رسالت کو علیہ دہ کر لیں یحبہ اہل بیعت کو یحبہ صحابہ کو علیہ دہ علیہ دہ کر کے گروہ بن جائیں تو یہ قطعا دین ہے بلکہ ان سب کو ملانے کا نام دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات سے یہی بات ثابت ہے اللہ کی وحدانیت سے لے کر تمام چیزیں جو لوگ جمع کریں گے اکھٹھا کریں گے اور ان میں علیہ دگی نہیں کریں گے اصل میں وہی وہ گروہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قائم وہ توحید پر بھی کاربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور کی محبت اور حضور کے تمام جو آداب ہیں اور حضور کے عشق پر وہ مبنی ہیں اور حضور کے آداب کا خیار رکھنے والے ہیں بے عدبی کرنے والے ہیں اور اسی طرح نہ تو انہوں نے صحابہ کو اہلِ بیعت سے علیہ دا کر کے ان کی محبت کا دم برتے ہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ اہلِ بیعت کی محبت کا دم برتے ہیں اور صحابہ کو علیہ دا کر دیا نہیں سب مل کر جو ہے وہ دین بنتا ہے یہ سارے جو مختلف پہلو ہیں ان کو ملائیں تب دین بنتا ہے الہدہ دادی اس لیے ان کو تفریقہ کہا گیا من جاء بالحسنتی فلاہو عشر امثالی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھئے اس مالک نے ہم پر کتنا فضل اور کرم فرمایا ہم گناہگار لوگ ہیں لیکن نیک اعمال کی طرف ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ راغب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ایک نیکی کرو گے اللہ ایک نیکی کے بدلے کم زکم دس عطا فرمائے اب اسی طرح دوسری طرف ہونا چاہیے اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے دس کاجر ملتا ہے تو ایک برائی کرے تو پھر اسی طرح ہونا چاہیے برابری برابری ایسے ہی ہے نا لیکن کرم نوازی مالک کی دیکھئے فرما ایک نیکی کرو گے تو کم از کم دس زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے لیکن اگر ایک برائی کرو گے تو ایک ہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا دے گا وہ دس نہیں ہے یہ اس مالک کی مہربانی ہے اور اگر ہم پھر بھی کتنا خوبصورت پیکجے جی ایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں لیکن گناہ اگر ہو جائے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا وہ دس نہیں شمار ہوں گے تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وسیر رحمت ہے اس میں سے حصہ لینے کہ کتنے مواقع ہیں انسان کے پر من جاء بالحسنتی جو شخص کوئی نیکی کرے فلاہو عشر امسالیہ تو اس کے لئے اس کی مثل دس ہیں یعنی اللہ کریم ایک کے بدلے میں دس کا عجر عطا فرمائے گا کم از کم یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ کم از کم عجر ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں ہیں اللہ کے رستے میں خرش کرنے کی مثال دی گئی ہے ایک دانے کی مثال سات سو دانوں کے برابر دی گئی ہے جس نے ایک بویا اللہ کریم اس کو سات سو اور پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ کریم جس کے لئے چاہے اضافہ فرما دے تو اسی طرح کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کریم کم از کم دس کا بدلہ عطا فرماتا ہے اور اضافہ جتنا مرضی وہ مالک فرما دے اسی طرح روزہ ہے جی رب ایک روزہ رکھا تو اس روزے کا عجر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا تو اب وہ کتنی جزا دے گا یہ انسان کے فہم اور ادراک میں آنے والی بات نہیں یعنی اس مالک کی کرم نوازیاں دیکھیں وَمَن جَهَا عَبِ السَّيِّعَا اور جو کوئی برائی لے کے آئے فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِسْلَحَا تو اس کو جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل یعنی ایک برائی کی ہے تو ایک ہی برائی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور پھر یہ دیکھئے کہ انسان نے نیکی کی ہے تو نیکی کا عجر اس کو مل گیا وہ نیکی کا عجر ختم نہیں ہوگا لیکن اس نے برائی کی ہے تو برائی اس کے نام عمال میں لکھی گئی ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اس برائی کو مٹا دیا جاتا ہے اس کی مہربانی ہے برائی کو ختم کر دی مٹا دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے حضی سے مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن فرمایا گا بندے یہ یہ تو نے گناہ کیے بندہ تسلیم کرے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ کیے تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا گا کہ میں نے دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈالا تھا آج میں مخلوق کے سامنے بھی ان گناہوں پر پردہ ڈال دوں یہ مسمالہ کی کرم نوازی ہے ہم کسی کے گناہ کو چھپائیں تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا تھا تم کسی کے گناہ کو چھپاؤ گے کل قیامت کے دن میں تمہارے گناہوں کو چھپاؤ گا یعنی جو انسان نے غلطی کی ہے اللہ تعالی اس میں بھی کرم نوازی فرما رہا نرمی فرما رہا اور اچھا اس سے بھی آگے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور توبہ پر کاربند رہتا ہے اس کا خلوص جب زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے یبدل اللہ سییاتہم حسنا یہ اس مالک کی کرم نوازی ہے جو وہ ہم پر اتنا رحیم اور کریم ہے قل اننی حدانی ربی الہ سراط المستقیم محبوب آپ فرما دیں ان کو کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی ہدایت اتا فرما اننی حدانی ہدایت اتا فرمائی ہے ربی میرے رب نے الہ سراط المستقیم سیدھے رستے کی دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ یہی درست دین ہے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے اور ہم تک پہنچایا وہی درست دین ہے اور سیدھا دین ہے ملت ابراہیم حنیفہ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور ہر باطل سے کٹا ہوا دین ہے یعنی جو مشرقین کے خاص طور پر مشرقین عرب اور مکہ کے خاص طور پر رہنے والے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ منصوب کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ تمہیں حضرت ابراہیم کی اولاد ہو تو اولاد ابراہیم ہو کر تم بھتوں کی پوجہ کر رہے ہو اولاد ابراہیم ہو کر تم شرک میں مبتلا ہو جب تم حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو اور حضرت ابراہیم کی طرف منصوب ہوتے ہو اور اپنے آپ کو ان کی اولاد کہلواتے ہو تو پھر تمہیں ان کے دین پر کاربند رہنا چاہیے اور ان کا دین کون سا ہے ان کا دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے یہی صرات مستقیم ہے اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گامزن ہے اور اسی کی تمہیں دعوت دیتے ہیں وما کانا من المشرقین حضرت ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے ان کا شرق سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ موحد تھے اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کرنے والے اسی کے سامنے جھکنے والے اور اسی کو اپنا رب اور مالک تصور کرنے والے اور تبلیغ کرنے والے تھے اس لیے تم جو حضرت ابراہیم کی اولاد کہلواتے ہو اپنے آپ کو ان سارے باطل رستوں سے پیچھے ہٹاؤ ان بت پرستی کو چھوڑو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آ جاؤ وہ مالک کتنا کریم ہے کہ یہ بت تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں تمہیں کچھ نہیں دیتے وہ مالک کتنا کریم ہے تمہیں رزق بھی دیتا ہے صحت وفیت بھی دیتا ہے اور ساری نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے اور تم پھر نیکی کرتے ہو اس پر کتنے گناہ عجر عطا فرماتا ہے اور برائی کرتے ہو تو وہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے معاف بھی فرماتا ہے اور بلکہ درجات میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے اور برائیوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرماتا ہے اتنا کریم مالک وہ چھوڑ کر اتنی بڑی بارگاہ چھوڑ کر تم بتوں کی طرف جا رہے ہو یہ کوئی شعور ہے کوئی اقل والی بات ہے کہ جن بتوں کو تم نے خود بنایا ہے ان کے سامنے جھکتے ہو اور جو وہ مالک حقیقی ہے جو اتنا کرم نواز ہے جو اتنی مہربانیہ فرماتا ہے ان کو چھوڑتے ہو تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ خوبصورت رستہ جو انہوں نے بتایا اس پر کاربند رہنا چاہیے اس پر گامزن رہنا چاہیے اسی میں ہماری بہتری اسی میں بلائی اور دنیا اور آخرت کی خیر ہے نیکیوں کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں توبہ کر لیں اور ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہی تعلیمات انبیاء اکرام سے حضرت ابراہیم سے اور دیگر انبیاء اکرام سے آج تک ہم تک پہنچی ہیں اللہ کریم ہمیں ان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آفر دعوائی الحمدللہ رب العالمين